میرے ساتھ ٹیلی فون لائنس پہ اس وقت چیئر پرسنٹ جمہو کشمیر وکبورڈ ڈاکٹر درگ شاہد رابی بڑھائی راستہ ہے میڈم سب سے پہلے پروگرام میں جننے کے لیے آپ کا خیر مقدم ہے یہ بتائیں یہ جو ہنگامی میٹنگ آج طلب کی گئی اور کافی اچھی خبر ہے وکبورڈ کی ملازمین کے لیے کیا کیا میجر ڈیسیجنز لیا گئے ہیں شکریہ آج امام صاحبان کے ساتھ ایک میٹنگ رہی بہت اچھی اچھے ماحول میں سارے جو وقت ایڈمنیسٹریشن کے تحت شرائنز اور مساجد آتی ہیں ان میں جو ہمارے امام صاحبان اور خطیب صاحبان ہیں امام خطیب سارے آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کیونکہ آنے والے رمضان میں بہت سارے میجر ایشیوز رہتے ہیں ان کے ساتھ اس پہ بازاتا تفصیل کے ساتھ بات چیت ہو گئی اور ان کے کچھ مسئلے مسائل تھے اور ہم نے وہ سنے کیونکہ ایک سال اب ہو گیا ہمیں یہاں پہ وقت بورڈ کو سنبھالے ہوئے ان سے یہ دوسری ملاقات تھی لیکن آج ہم نے وقت بورڈ کے آفس میں یہ ملاقات تھی انہوں نے اپنے مسئلے ہمارے سامنے رکھے اور ہم نے فیل فور ان کی تجویز مانی اور آج بہت عرصے کے بعد جو ہمارے ہمارے امام صاحبان ہیں اور وقت کے جو امام ہوتے ہیں ان کے لیے ساماج میں زیادہ عزت ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں اسلام کے اس ممبر پر یہ بیٹھتے ہیں یہاں رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور خطبہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام وقت کی ہمیشہ تازیم کری ہے تو ہماری کیا بساتھ ہم نہ کریں تو ہم نے اسی تازیم کو برقرار رکھنے کے لیے اسی تازیم کو ہم برقرار رکھتے ہوئے آج ہم نے ان کے جو پہلے کفافہ کہلاتا تھا وہ نیچرلی وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک عزت ملنی چاہیے اور اس کا ہمیں 30% جو تھا آج اس کا بڑا دیا کافی بڑی خبر ہے 30% اضافہ کرنا ایک بڑا decision وقف نے یہ وقبورڈ نے لیا ہے اس میں میں تھوڑا بہت تفصیلات دیں کہ یہ کون کون سے آ رہے ہیں کون کون سے اوفیشل چونکہ جو کمپوزیشن ہے وقبورڈ کا ڈیفرنٹ ایمپلوئیز ہے امپلوئیز نہیں ہے یہ صرف مسجدوں کے جو ہمارے شرائنس کے امام ہیں لفظ امام امام صاحبان جو نماز پڑھاتے ہیں وہ ان کے لیے ملازم تو آگے ہیں ملازم تو ہمارے already ہیں لیکن امام صاحبان کا بہت سارا کم آہ کفافہ ملتا تھا اس میں آج ہم نے ہمیں لگا کہ رمضان شریف آ رہا ہے ماہ رمضان آ رہا ہے جن جس میں بہت عبادت کرنی پڑتی ہے اور امام صاحبان ہی اس میں آہ کھڑے رہتے ہیں ہم چاہیں گے کہ جو عام لوگوں جو عام لوگوں کی مسجدیں بھی ہیں وہ بھی اپنے وہاں پہ جو امام ہوتے ہیں ان پہ بھی نظری ثانی کی جائے لیکن جو وقت کے زیر احتوام شرائنز اور مساجد آتے ہیں ان کے لیے ہم نے سیس پرسنٹ بڑھا دیا اور کوئی خاص ڈیسیجن جو آج میٹک میں لیا گیا سننے میں آیا ہے کہ جو آپ کی لائبریز ہے اور وقت کی لائبریز کیونکہ ہمارا اسلامک لٹریچر سوفی لٹریچر جو ہونا چاہیے وہ اس کے لیے ایک خاص خوبصورت لائبریز ہونی چاہیے ہمارا ایک میوزیم ہونا چاہیے وہ ہم نے آج دیسیجن لیا جو ہمارے مسلحت ہیں جو ہمارے احادیث ہیں جو ساری احادیثوں کی کتابیں ہیں وہ ہمارے لائبریز میں ہونی چاہیے اس لئے ہم نے یہ دیسیجن لیا تمام جو ہمارے آئیما حضرات آج تھے ان کے سامنے ہم نے یہ دیسیجن لیا کہ سارے جتنے ابھی ہمارا لٹریچر ہے اسلامک لٹریچر اس کے لیے لائبریز بنائی جائے اور اس کو محفوظ کیا جائے جو ہمارے پاس کا بارکات ہیں ان کو پریزرو کیا جائے جو ہمارے پاس قرآنی نسکے ہیں جو ہینڈ ریٹن نسکے ہیں ان کو پریزرو کیا جائے ان کے لیے ایک میوزیم بنایا جائے کیونکہ یہ میجر ضروری ہے میجر سٹیپس اٹھانے ضروری ہے کبھی تو ہمارے پاس اساساں محفوظ رہے گا بہم چونکہ جو آج اماموں کے لیے آپ نے کفافے میں اضافہ کیا کیا ہم چونکہ جب آپ کل دورے پہ آئے تھے جنوبی کشمیر یا پرسو آپ نارد کشمیر گئے تھے یا جمعوب میں بھی آپ نے دورے کیے تو جو آپ کے ملازمین ہے کیا مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو سیلریز ہیں ان میں بھی کچھ فیصدی اضافہ ہو سکتا ہے بلکل وہ کام کر رہے ہیں آج جواتو بورڈ کا ملازم ورک بورڈ کی شہرگ ہے اور ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم اچھے ڈیسیزن لے لیں گے چلیے میم آپ نے ہمارے ساتھ براہ راست بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ